اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے جنائد آپ دیکھ رہے ہیں جے بی انفرمیشن میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کشمیر کے کچھ ڈسٹکرز کی ایک مقتصدی تاریخ پیش کرنے جا رہے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرسٹ پلواما پلواما جسے کشمیری زبان میں عام طور پر پلوام کہتے ہیں کا پرانا نام پنون گام تھا جس میں چار گاؤں آتے تھے ملکپور، ڈھلپور، ڈانگرپور اور چاٹپور جن کو پھر آگے ملا کے ایک قصبہ بنایا گیا جسے پلوام کا نام دیا گیا پھر وقت گزرتے گزرتے پلوام پلواما بن گیا پلواما 1979 میں انتناک سے الگ ہو کے ایک الگ ڈسٹک بن گیا پلواما کے لوگ زیادہ تر زمینداری کے ساتھ وابستہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ گائی، بیڑ، بکریہ زیادہ پالی جاتی ہے جسے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے پلواما جمعہ کشمیر یونین ٹیریٹری میں لارجسٹ ملک پروڈکشن کے لیے جانا جاتا ہے اور اسی لیے پلواما کو آنگ آف کشمیر کہا جاتا ہے پلواما میں ٹوٹل 331 ویلیجز موجود ہیں پاپور کو پلواما کا ایک مشہور اور خاص قصبہ مانا جاتا ہے پاپور کو پہلے پرانے زمانے میں پادمپور یا پادمانپور کے نام سے جانا جاتا تھا جس کو بادشاہ للتادت کے وزیر پادم نے بس آیا تھا اور وقت گزرتے گزرتے پادمپور کو پاپور کے نام سے جانا گیا پاپور کوری دنیا میں وہاں پر بننے والے سیفرون کی وجہ سے مشہور ہے جس کی وجہ سے پاپور کو سیفرون کیپٹل آف انڈیا کہا جاتا ہے پاپور میں ایک فیمس اسلامی سینٹ حضرت خواجہ مسعود ولی کی زیارت بھی موجود ہے پر ٹوٹ سرنگر سرنگر کو پرانے زمانے میں شہر کشمیر کہا جاتا تھا سرنگر نائنٹی فلٹی ون میں انانتناک سے الگ ہو کے ایک الگ ڈسٹرک بن گیا کلہانہ اپنی بک راج ترنگی میں لکھتے ہیں کہ سرنگر کو تیسری صدی میں مہراجہ اشوکہ نے بس آیا تھا اشوکہ کے بعد کشمیر میں بہت سارے بادشاہوں نے حکومت کی اور پھر پھوٹین سینچری میں مغلز نے حکومت کی مغل دور میں ہی یوسف شاہ کی حکومت میں سرنگر کو کشمیر کی رائزانی بنایا گیا مغل دور میں ہی یہاں پر بہت سارے باگ بنائے گئے جن کی وجہ سے سرنگر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے سرنگر ریور جہلیم کے کناروں پر موجود ہے جن پر بہت سارے پل بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے سرنگر کو سٹی آف بریجز کہا جاتا ہے ڈل لیک جو پوری دنیا میں مشہور ہے وہ بھی سرنگر میں ہی موجود ہے نمبر تھری گاندربل گاندربل ذرا سرنگر سے دوہزر ساتھ میں الگ ہو کے ایک سبری ڈسٹرک بن گیا پرانے زمانے میں گاندربل کو گاندربون کے نام سے جانا جاتا تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام گاندربون سے گاندربل میں تبدیل ہوا پرانے دنوں میں گاندربل کو گیٹوی ٹو دا سینٹرل ایشیا کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے حضرت چاہی حمدان رحمت اللہ علیہ رنجن شاہ جو کشمیر کا پرسٹ رولر تھا مرزا ہائیدر دوگلت گاندربل کے تھو ہی کشمیر میں آئے تھے گاندربل میں کچھ مشہور ٹورشٹ پلیسز ہے جس میں مانس بل لیک، سنمرگ، ایڈسٹرہ آتے ہیں نمبر فور بانڈیپورا بانڈیپورا کو بارہ ملہ ڈسٹک سے دوہزر ساتھ میں سپریٹ کر کے ایک الگ ڈسٹک بنائے گیا بانڈیپورا گریج سے کشمیر کو گلگت اور باقی شہروں سے ملاتا ہے جس کی وجہ سے 1947 سے پہلے بانڈیپورا ایک فیمس عدبی اور تجارتی مرکز تھا بانڈیپورا کو کشمیری زبان میں عام طور پر بندپور کہا جاتا ہے ولر لیک جو ایشیا میں سب سے بڑا فیمس فرش وارڈر لیک ہے بانڈیپورا میں ہی موجود ہے جس کو پرانے زبانے میں پد مصر کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو یہ تھی کشمیر کے کوئی ڈسٹک کی مختصر سی تاریخ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جی پی انفرمیشنز کو فالو اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے تو کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ